تو دوستو آج ہوگی اٹھارہ جون دو ہزار بائیس یو پی سمیت دیش ونیہ ہی سے بھی تازہ بڑی خبر لگایا ہے صرف آپ کے لئے چلی فاپر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہ جائیں گو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فاپر چاہیں گو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے ہیں تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر اس بیچ آپ کو بتا دے کہ احتیاط کی طور پر بیہار کے زیادہ تر زیلوں میں موبائل انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اگنیپت اس کیم کے ویروت کا آج چوتھا دن ہے اور لگاتار اپتر پردیت جھارکن مدھے پردیت راجستان اور ہریانہ سمیت کئی راجوں میں ویروت جاری ہے اسام اور میگھالے میں بیٹے دو دینوں میں بار اور بھوسکرن میں اکتیس طور کی موت ہو گئی ہے اسام کے اٹھائیس زیلوں میں قریب انیس لاکھ لوگ پر بھاوی تھے جبکہ ایک لاکھ لوگ راہت شیور میں ہیں بار میں کل ہاتھا ہاتھوں میں سے بارہ اصم اور انیس میگھالے میں مارے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ ترپوڑا کے رازدھانی اگر تلہ میں بھیشن بار کی سوچنا ہے شہر میں مہز چھے گھنٹے میں ایک سو پیتالیس میلی میٹر بارش ہوئی ہے وہیں ترپوڑا اپچناؤں کے لیے پرچار بھی پرباویت ہوا ہے کانگریس سانسطر آخل گاندی نے اگنیپت اس کیم کو لے کر موڈی سرکار پر تیکھا تنج کسا ہے انہوں نے ٹوٹ کر کہا ہے کہ آٹھ سالوں سے لگتار بھاچپت سرکار نے جائے جوان جائے کسان کے مولیوں کا اپمان کیا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پردھار منتری جی کو کالے کرشی قارون واپس لینے پڑیں گے ٹھیک اسی طرح انہیں مافی ویر بن کر دیش کے یوہوں کی بات ماننی پڑے گی اور اگنیپت کو واپس لینے ہی پڑے گا راہل گاندی نے اگنیویر بھرتی یوچنہ کو لے کر پی ام نریندر موڈی پر مافی ویر والا تنج کسا ہے پشیم منگال کے مکمنتری ممتہ بنرجی کے بھتیجے اور ٹی ایم سی کے راشتر مہا سچیبہ ابیشیک بنرجی نے شکروبار کو پارٹی نیتاؤں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فنڈ کی یوگاہی نہ کرے نہیں تو انہیں پارٹی سے باہر کر دیا جائے گا دراصل آپ کو بتا دے کہ ابیشیک بنرجی نے اکیس جولائی کو شہید دیوس ریلی کے لیے فنڈ جھتانے کے خلاف آگاہ کیا اور کہا ہے کہ نردیشوں کا اولنگن کرنے والوں کو انوشاس ناتمہ کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا عام آدمی پارٹی کے راشتر سیوجک اور دلی کے مکمنتری ارون کے جیبال نے شکروبار شام کو دلی کے راجین نگڑ علاقے میں آپ امیدوار درگیش پاتھک کے سمرتر میں روڈ شوکیا اس دوران ارون کے جیبال نے راجین نگڑ کے لوگ سے کہا ہے کہ جھارو کا بٹن اتنی بار دبانا ہے کہ بٹن ہی خراب ہو جائے آپ کو بتا دے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کام کرنے والا ویدھائق چاہیے تو جھارو کا بٹن دبا دینا اور اگر آپ کو لڑائی جھگڑے کرنے والا ویدھائق چاہیے تو کمل کا بٹن دبا دینا آپ کو بتا دے کہ ڈلی کے راجت نگر ویدھان سوہ اکچناؤں کے لیے 23 جون کو مددان ہوگا اور 26 جون کو پرینام گوشت کیا جائے گا اگنیپت یوجنا کے خلاف دیش بھر میں مچے گوھرام کے بھی جھارکن کے مکمندری ہیمن سورین نے بھی اس یوجنا پر سوال اٹھانے کے ساتھ ہی یواؤں سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے کین سرکار دوارہ سینہ میں بھرتی کے لیے گوشت اگنیپت یوجنا کے خلاف گروہار سے ہی دیش کے کئی راجبیں ویرود پردشن ہو رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ مکمندری ہیمن سورین نے شکروہار شام کو ٹوئٹ کر کہا ہے کہ بہالی انوبند پر اور نام اگنی ویر اس سلوگن ویر سرکار سے اور امید بھی کیا کیا جا سکتا ہے یواؤں کو چار سال کے لیے سینہ میں بھرتی کرنے کی کین سرکار کے اگنیپت یوجنا کا ویرود پوری دیش میں ہو رہا ہے اس بیچ ایمائیم پرموخ اصہودین اویسی نے بھی پردہان منتری نریندر موڈی پر تنجھ کسا ہے آپ کو بتا دے کہ ایمائیم پرموخ نے اپنی شوشل میڈیا ہنڈل کے ذریعے نریندر موڈی سرکار پر تنجھ کستے ہوئے کمنٹ کیا ہے نریندر موڈی آپ کی تفسیہ میں پھر سے کمی رہ گئی ٹی وی پر واپس آئیے اور اس ٹی اور ٹی بھرتی سکیم کو جلدی واپس لیجئے دیش کی ارث ویبستہ سماجی صدبھاو اور کرشی ویبستہ کو بھر بات کرنے کے بعد اب کم سے کم پہوچ پر رہن کیجئے ایسا ساوٹین اویسی کا کہنا ہے پرانی پینسن آندولن چل رہا ہے کہ پرانی پینسن کو لاغو کرو ایسے میں کینر کی بھادپا سرکار سینہ میں سمویدہ پرنیوکتی کرنے کا اندر نہ ہے یا آتما گھاتی ہے سینہ کے اسمیتہوں سے کیا آپ سینک کو بھی اڈانی کے اندر میں کر دینا چاہتی ہے کیا اس کا دروان بنانا چاہتی ہے کیا آپ چار سال کے بعد ہمارے سینک اڈانی کے درباری کریں گے نوکری کون تیہ کرے گا جو چار سال پانچ سالوں سے جو جوان جو یوہ سینک بھرتی کے لیے محنت کر رہا ہے کیا اس کو چار سال میں بھی روزگار بنا دیا جائے گا ساری سویدہ چین کے اسی لیے یہ بھارت کے روزگار پر سرو سے حملہ ہے اور اس میں ہارسس کی سب سے بڑی بھومی کا ہے کہ بھارت کے نوزوانوں کو آپ جتنا اقدک ٹورچر اور منٹل ٹورچر کرو سولہ کرو روزگار کا کیا ہوا آٹھ سالوں میں لوگ ڈان جی ایس ٹی نوٹ بندی کے بعد بھارہ کرو روزگار جو ہوئے بھارت میں اس کی کیا اسٹھیتی ہے اور سارے دس لاکھ نوکری کی بات کرنے والی نرندر موڈی کی سرکار چوبیس سالوں چوبیس اسوی کے پہلے چنو کے پہلے اس میں ہر سار چالیس س جار بھروزگار فوج کو کھڑا کر مرنے پر مضبور کرنا اور بھارت کے لئے خطرہ پیدا کرنا یہ بھارت بھروزی ہے یہ یوہ بھروزی ہے یہ روجگار بھروزی ہے یہ کشان بھروزی ہے یہ چھاتر بھروزی ہے اور یہ سب سے زیادہ مزدور بھروزی اس کے خلاف جنگ لڑنے کی زورت ہے نرندر موڈی جی جواب دیجئے آج سالوں میں سولہ کروڑ نوکری کہاں گئی ون نیشن ون ایجوکیشن ون نیشن ون ہیلت ون نیشن ون پینسن اور دنیا میں سب سے زیادہ ہے یعنی ہم کو کسی پر بھروشہ اور گرب تھا اور ہے تو بھارت کی سرکچہ بھارت کے بورڈر بھارت کے سینکوں پر جبانوں پر اور اسی پر حملہ نرندر موڈی جی کی سرکار جب تک بھارت کی سرکچہ اور سینک کے ججبات اور اس کی سممان کو واپس نہیں کیا جائے گا جنادیکار پارٹی آج چار بجے پتلا دھن کل پورے بیہار میں پتلا دھن پورے بیہار میں آندولن تب تک آندولن ہوگی جب تک نرندر موڈی کی سرکار اگنی ویر نرنے کو واپس نہیں لے گی دوسرا لگاتار آج پروشی کے گھر میں آگ لگا ہے ہٹلر نپولین چنگیج خان اور کنگ جون سے بھی جادے خطرناک طریقے سے لوگتنتر اور یہ کانگریس پر حملہ نہیں ہے پہلی بار کسی بھی کانگ پارٹی کے دفتر میں پولیس دھوک کر کے محلہ سانساد اور سینئر لیڈر کو گھسید کے مارا